بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہیٹ سٹوری کے ساتھ میں ہمشہ مشاہد مانگٹ ناظرین آج کی ہیٹ سٹوری میں ہم ذکر کریں گے منشاہد فروشوں کا جو گلی گلی کچوں کچوں میں ہماری نوجوان نسل کو تباہ کر رہے ہیں خاص طور پر وفاقیدارالحکومت میں جو رپورٹس سامنے آ رہی ہیں کہ ہمارے تعلیم اداروں بڑی یونیورسٹیوں اور چھوٹے سکولوں میں بھی ان کی جڑیں جو ہیں وہ بہت مضبوط ہو گئی ہیں اور اس حوالے سے ہم نے جو رپورٹس تیار کی ہیں یہ دو رپورٹس ہیں ایک تیب گندل صاحب نے تیار کیا اور دوسری ہماری ملک نواز سوکی صاحب نے تیار کیا یہ دونوں رپورٹس ذرا دیکھ لیں کہ منشاہد فروشی کس طریقے سے ہمارے معاشرے کے اندر جڑیں پکڑ چکی ہیں یہ ذرا دونوں رپورٹیں دیکھیں اچھا بتائیے گا عمر کتنی آپ اٹھارہ سال کب سے یہ کام کر رہی ہیں دو ماہ ہو گئے ہیں دو ماہ ہو گئے ہیں رہتی کہاں پہ آپ لاہور سے لاہور سے آئی ہیں گھر میں کتنے فیملی میمبرز کتنا ہیں آٹھ اور مجبوریاں کیا ہے بھائی ہے کوئی نہیں کوئی بھائی نہیں ہے ساری بہنیں ہیں جی کیا مجبوریاں کیا ہے والے ساتھ کیا کرتے ہیں آپ نشہ کرتے ہیں کیا نشہ کرتے ہیں پوڑر کا پوڑر کا نشہ کرتے ہیں ایک منٹ پلیز مجھو یہ بتائیں کہ پوڑر کا نشہ کرتے ہیں تو گھر کو کیسے منیز کر رہی ہیں کیا آپ ہی واحد کفالت کر رہی ہیں اپنے گھر کی جی آپ واحد کفیل ہے جی یہ مجھے بھی ہے صرف آپ کے یہ کام کرنے ایک سگرٹ کتنے اچھ پیدا ہے آج کل پوڑی مل رہی ہے ڈائی سو روپے کا ٹوکن ٹوکن کسا کہنے ہو ٹوکن پوڑی ہوتی ہے وہ اتنی سی پوزدے بھی چک کتنے سگرٹ بان جاؤں دیں سگرٹ نہیں بن گئی وہ اس کو پنی پہ ڈالتے ہیں یہ جس طرح یہ ہے پنی پہ میلٹ کر دیتے ہیں اس کو اچھا اس طرح کر کے میں آپ کو بتاتا ہوں ٹوکن بتاتا ہوں اے بھائی اس میں اتنے عدود میں تھوڑا سا رکھ کے جس طرح یہ میں آپ کو بتاتا ہوں اچھا یہ ڈال دیا اتنا ڈائی سو کا اس طرح کر کے تو ایسے کر کے اہاں ایسے ڈال کے یہ طرح وہ پرانے دور چے رشنائی نہیں پوڑیاں ہونے ہیں یہاں اس طرح کر کے اس کو ایک پین لگا دیتے ہیں اچھا سٹیپلر اچھا پھر یہ ڈائی سو روپے گا فروخت ہوتا ہے اچھا 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 تو پھر یہ اس کے ملکیت میں اس کو کیا کرتے ہیں اس طرح پنی لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ پنی ہوگی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈال لیتی ہوں اچھا تیلی لگا کے اس کو اس کو بھی نیچے سے تیلی ہاں جی پنی کے نیچے سے ملٹ ہوتا جاتا ہے ٹھیک ٹھیک تو کتنا ٹائم ڈائی سو نکال جاتا ہے کم از کم بیس دس منٹ بیس منٹ اس کے بعد بے ہوش نہیں ملکہ آپ اپنے کی محسوس کر دے ہو کچھ نہیں کچھ بھی نہیں اگر نہ ہو تو تکلیف ہے اچھا ہوتا کچھ نہیں ہمیں کوئی دیکھ رہنا ہے تو وہ ہمارا مزاق اڑھا رہا ہے صحیح بات ہے کیا میسیج دینا چاہتے ہیں آپ کو نشے میں دیکھتے ہیں یہ جوہ ہے یہ جوہ نہیں ہے ہم یہ میسیج دینا چاہتا ہوں ہمارے ملک کی بگر یہ جو ہے نا کیا اس کو کہتے ہیں یہ پولیس 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 اگر چاہے نہ تو ہمارے ملک میں ایک سگرٹ بھی نہ آسکتا ہے نہیں آسکتا اگر وہ اگر چاہے اگر وہ خود دے ان کی افسران بڑے لاکھ رپیہ لیا دو لاکھ لیا جیب گرم کر لیا اپنی مون آپ کو یہ جو بیچنے والے ہیں آنکھیں بانگ کر لی تو یہ جو نجائس فروش ہیں یہ کھل جاتے ہیں پھر کھل کھل ہی بک رہی ہے کھل ہی بک رہی ہے جی چاچا آپ کیا کہیں گے آپ تو بڑے ہو کتنے بچے ہیں آپ کے یہ بہت بری جیت ہے کتنے بچے ہیں آپ کے دو بچے ہیں بچیاں کتنی ہیں دو بچیاں دو بچے جی جی تو کیا آپ وہ شادی شدے ہیں جی ہم شادی شدے ہیں لیکن یہ آپ جو مطلب بھی لگ گئے ہیں اس پہ آپ عوام کو کوئی میسیج دینا چاہے میں ہم یہ کہتے ہیں جی کہ یہ چیز بہت پوری ہے ان کا قصور نہیں ہے اس کو نہیں لگا یہ کہ آیا ہے اس کا قصور نہیں ہے اس چیز کو لایا ہے قصور اس کا ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے اس چیز کا ان کو تو نام بھی نہیں پتہ ہوگا یہ کیا چیز ہے کس نے بنائی ہے یہ تباہی ہے اصل اس کا کیا وہ ریزلٹ نکلتا ہے کہ یہ نئی نسل کی جیانا وہ تباہی بچا رہے ہیں تباہی بچا رہے ہیں ان کا خون نہیں بنتا وہ صحیح مالکہ کام کا نہیں رہتا بنتا جلتی پہ تیلاش ہے دوسرے لفظوں میں وہ زندوں میں نہ مردوں میں ہیں وہ اس طرح زندگی جیتا ہے یار اللہ پاک میں تو انہوں دعا دینا کہ اللہ پاک اللہ انہوں نے تو بات چاہتے ہیں تو اسی میرے آس کے دعا کر ہمارے ملک کی پولیس کو اللہ تعالیٰ ادیت دے کہ حلال کا لکمہ کھا لی پھرچھ رکھا لی صحیح بات ہے زیادہ کھانے میں جو ہے نا یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے مام اپنے ملک سے گرداری کر رہے ہیں سیئے کہ جناب بڑی مہربانی جی بہت شکریہ جناب تینکیو ہمارے لیے کوئی تعاون ہو تو ہم یہ تعامل نہیں ہے آپ کا آپ ملک بتا بھی رہے ہیں کیسے کیسے سفید داڑی ہیں اور ملک بچارے دیکھ سکتے ہیں ناظرین یہ آپ کو نام سے نوازے کہ ہماری پولیس کے خلاف ذرا ایکشن لے ٹھیک ہے میرے بھائی بہت شکریہ تینکیو دیکھ سکتے ہیں ہمارے ایک قسم کے اس کو کہتے ہیں سرب رائی کرتے ہیں ہماری دیکھ بال کرتے ہیں رخوالی آپ بڑا کھل کے کہہ رہے ہیں چھپا رہے ہیں لوگ چھپاتے ہیں آپ کیوں کھل کے کہہ رہے ہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں آپ تباہ ہو چکے ہیں جس کو کہتے ہیں ایک ردی کی بھی عزت نہیں ایک ردی برابر بھی قدر نہیں ہے آنے والے خراب نہ ہو انفلس کی گورنمنٹ کی ردی بر بھی قدر نہیں ہو رہی کیوں نہیں ہوتی ہے کیا وجہ ہے یعنی آپ کے دماد ہیں تو وہ کیا سوچتے ہیں اتنا پیارا لباس گورنمنٹ ان کو دیتی ہے وہ ہماری شان ہے ان کے لیے شان نہیں ہماری شان ہونی چاہیے وہ صحیح بات ہے یہ ہمارے رخوالے ہیں بہت شکریہ میرے بھائی تینک یو تینک یو اگر یہی ہمارے خلاف ہمارے بچوں کے دشمن بنیں گے نشے کو عام لائیں گے اپنی گاڑیوں میں لے لے کی آئیں گے یہ تو ہمارے لیے غلط کر رہے ہیں اللہ پاک تو انہوں مطلب اس اللہ انہوں تو بچائی جی تو ناظرین آپ نے یہ رپورٹس دیکھی جس سے آپ کو پتہ لگا کہ لوگ کتنے مجبور ہیں جو نشا کر رہے ہیں وہ بھی مجبور ہیں اور بچیاں جو کس دندے میں پڑ گئی ہیں اس منشاعت فروشی کی وجہ سے کیونکہ ان کے بڑھوں نے جنہوں نے انہوں کی سرپرستی کرنا تھے وہ نشے میں پڑ گئے تو طیب گندل صاحب جو ہمارے نوجوان رپورٹر ہیں وہ میرے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہوئے ان سے میں جانوں گا طیبیا مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ اسلام آباد میں زیادہ جو متاثرہ علاقے ہیں منشاعت فروشیوں کے وہ کون کون سے ہیں جی بہت شکریہ مانگر صاحب آپ نے جو ہے وہ اپنے قیمتی وقت دیا اور جو ہے وہ آپ نے مجھے اپنے سوڈیو میں جو ہے وہ بولنے کا موقع دیا بہت شکریہ آپ کا ایسا ہے کہ اسلام آباد جو کہ وفاقی دار الحکومت اسلام آباد کا یہ علاقہ ہے اور منشاعت کے حوالے سے جہاں تک بات کی جائے تو منشاعت کو لے کر ہم نے کچھ پروگرامز کیے ہیں وہ تو میں نے دکھا دیا نا بیٹا یہ بتاؤ کہ سب سے زیادہ کہا جاتا تھا کہ ہماری قائدہ آزمی یونیورسٹی جو ہے وہاں پہ پولیس فسیلیٹیٹرز ہی یہ رپورٹ سامنے آئی بلکل ایسا ہے ایسا ہے کہ قائدہ آزم یونیورسٹی میں جو سٹوڈنٹس ہیں وہ بھی جو ہیں وہ یہاں پر جو سائیڈ ایریاز ہیں وہاں کے جو لوگ ہیں وہ مال ڈیلیور کرتے ہیں اور جو ہمارے پاس جو انفرمیشن ہے وہ انفرمیشن ہم نے ابھی تک یہ کلیکٹ کی ہے کہ جو پولیس جو افسران ہیں مطلقہ پولیس افسران وہ جو ہیں وہ ان کو ان کی آشرباد ہے جو منشاعت فروش ہیں اور ہمارے پاس جو رپورٹ ہے وہ بھارا کہو جی الیون میرابادی کو لے کر اس کے علاوہ کھناپل کا ایریہ اور اس میں ہم نے ایک لمبی لسٹ تیار کی ہے جس میں ہمارے پاس جو سفید کالر لوگ ہیں جن میں منشاعت فروش ہیں جن میں جو ہے وہ سفید کالر لوگ ہیں آپ بلیو نہیں کر سکتے کہ ان کی بیک پہ یہ لوگ کھڑے ہیں ہم نے ایسی ایک لسٹ تیار کی ہے اور گزشتہ روز میں نے آئی جی اسلامباد جمیل صاحب سے جو ہے وہ ملاقات کی تھی اور وہ لسٹ ہم نے آئی جی اسلامباد کو جو ہے وہ پیش کی تھی بہت اچھا کام کیا اور سر آپ کو بتائے کہ انہوں نے ہمیں جو ہے وہ جو ہے وہ ریفر کیا تھا ایس ایس پی صاحب کو لیکن ان کی جانب سے بھی جو ہے وہ ہمیں ٹال مٹول کیا جا رہا ہے نہیں لیکن دیکھیں وہ تو ان کا ایک طریقہ کار ہے نا وہ تحقیق کریں گے کہ کون ان کے پیچھے ہے کون نہیں ہے پیچھے پھر وہ حتمی نتیجے پہ پہنچیں گے تو وہ کاروائی کریں گے لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ بری طریقے سے اس میں جو گڑ چکی ہے اور پھر یہ تعلیمی اداروں تک ان کا پہنچ جانا وہ خوفناک ہے بلکل ایسا ہے اور آپ کو بتائیں کہ اسی حوالے سے میں نے ایک پروگرام کیا تھا جس میں ایک بچی جس کی عمر اٹھارہ سال ہے جس طرح آپ نے ابھی کچھ دیر پہلے یہ پروگرام دیکھا اور یہ جس طرح وہ بچی کہہ رہی ہے کہ میری عمر اٹھارہ سال ہے اور میرے جو والد ہیں وہ پوٹر جیسے گناونا جو ہے وہ ایک نشہ کرتے ہیں ان کو اس نشے کی جو ہے وہ لط لگ چکی ہے اور اب جو ہے وہ جو ہے وہ لڑکی اپنا جسم فروش کر کے اپنے گھر کی کفالت کر رہی ہے بہت شکریہ طیب گوندر صاحب ناظرین ہم کوشش کریں گے کہ اس حوالے سے مزید پردہ اٹھائیں لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب ہمارے عالی افسران جو ہیں کوشش بھی کرتے ہیں تو نیچے چونکہ نیچے آوے کا آوے ہی بگڑا ہوا ہے تو وہ منشاعت فروشوں کے فسیلیٹیٹر بن جاتے ہیں جس کی وجہ سے زیادہ مسائل پیدا ہوتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ان منشاعت فروشوں کی جو جڑے ہیں وہ ہمارے تعلیمی اداروں تک چلی گئی ہیں خاص طور پر ہماری یونیورسٹی ہیں بہت متاثر ہوئی ہیں اس حوالے سے ہم آئی جی اسلامباد سکھا بھی کوشش کریں گے انٹرویو لیں ان سے جانیں کہ انہوں نے کیا کریک ڈاؤن کیا لیکن ایک خاص بات جو ہے کہ منشاعت فروش جو ہیں وہ کیوں مضبوط ہوئے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ منشاعت فروش اس لیے مضبوط ہوئے کہ جب آئی جی یا ایس ایس پی آپریشن کہتا ہے تھانوں کو کہ ان کے خلاف کریک ڈاؤن کریں تو تھانوں کے جو تفتیشی افسران خاص طور پر ایس ایچو سہبان جو ہیں وہ اپنے تفتیشی افسران کو کہتے ہیں کہ جتنے نشائی چرسی کسی پل کے نیچے کسی پلازے کے پیچھے بیٹھ کے نشہ کر رہے ہیں انہوں سب کو پکڑ کے لے ہیں حالانکہ وہ بچارے پہلے ہی نشے سے کے مارے ہوتے ہیں پہلے ہی متاثرہ بہت حالوں ان کو تو علاج کی ضرور دیتی ہے لیکن پولیس ان کو اٹھا کے لے جاتی ہے خانہ پوری کرتی ہے پرچے دیتی ہے اور اعلیٰ افسران کو بتایا جاتا ہے کہ جناب ہم نے اتنے منشاعت فروش پکڑ لیا حالانکہ وہ منشاعت فروش نہیں ہوتے بلکہ منشاعت خریدنے والے ہوتے ہیں منشاعت کے عادی لوگ ہوتے ہیں تو میں پولیس کے اعلیٰ افسران سے یہ درخواست کروں گا کہ جو پرچے منشاعت فروشی سے متعلق ہوتے ہیں ان کو باریک بینی جو سزا حیث ہو ہے لیکن جو بیچ رہے ہیں ان کا کوئی خاص علاج قانون کے مطابق ہونا چاہیے شمشاد مانگڑ اور طیب گوندل کو اجازت دیجئے اللہ حافظ